السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادرین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی عنوان ہے محبت الہی میں بھوک و پیاس کا گزر کہاں ایک مرتبہ حسنین کریمائن بہت بیمار ہوئے طبیعت سنبل ہی نہیں رہی تھی خاتون جنت نے دونوں شہزادوں کی صحتیابی کے لئے منت مانی کہ یا اللہ دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو ہم میہ بیوی تین دن لگاتا نفلی روزہ رکھیں گے اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاصہ سے دونوں شہزادوں کو صحت عطا کر دی چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھنا شروع کیا جب افتار کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس کھانے کیلئے فقط ایک روٹی تھی اتنے میں دروازے پر دستکت ہوئی پوچھا کون تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں بھوکا ہوں اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے میہ بیوی نے سوچا کہ ہم بغیر کھائے گزارا کر لیں گے مگر ہمیں سائل کو خالی نہیں بیجنا چاہیے چنانچہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی اور خود بغیر کھائے فقط پانی سے روزہ افتار کر لیا صبح سہری میں بھی فقط پانی پی کر ہوئی دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کام کیا مگر اجرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کے لئے فقط ایک روٹی جب افتاری کا وقت قریب آیا پھر دروازے پر دستہ ہوئی پتا چلا کہ ایک یتیم سائل بن کر آیا ہے اور کچھ کھانے کے لئے مانگ رہا ہے میہ بیوی نے سوچا کہ ہم آج پھر کھائے بغیر گزارا کر لیں گے مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں چنانچہ روٹی یتیم کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ افتار کر لیا سہری کے وقت بھی فقط پانی تھا تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لے کر آئے مگر وہ بھی فقط اتنا کہ میہ بیوی وہ مشکل افتار کر سکتے تھے لیکن اُس دن ایک اسیر نے دستک دی اور سوال کیا گویا کہ تین دن متواتر بھوکا رہنے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا اپنی حالت دگرگوں تھی ناکاہت بہت زیادہ تھی بھوک کی شدت نے مزترب کر دیا تھا مگر اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی بیجنا ان کے نزدیک مناسب نہیں تھا تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی مگر محبت الائی سے دل ایسے لبریز تھا کہ اللہ تعالی کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا یہ تو پھر بھی روٹی کی بات تھی اس شعب کے زندگیوں کا ایک نمائع پہلی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالی کی خاطر قربان کرنے کے لئے جزاکاللہ خیر و احسن جزا